احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم گفتگو کریں گے روزہ اور قرآن کے موضوع پر قرآن حکیم اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس کا کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے یہ کلام اس ہستی کا ہے جس نے یہ کائنات بنائی جو خالق ہے جو مالک ہے جو ہم سب کا رازق ہے جس نے ہم سب کو ہدایت دی یہ کلام دنیا کے ہر کلام سے عظیم تر ہے اور اس کا اندازہ آپ کو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلام کے ساتھ ہر طرح کی عظمتیں وابستہ ہیں جو فرشتے یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے وہ ملائکہ کے سردار ہیں جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی اسے خیر امت قرار دیا گیا جس رات میں یہ کتاب اتری لیلت القدر کی رات اسے ہزار مہینوں سے بہتر رات قرار دیا گیا جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی مکہ اسے ام القرآن بستیوں کی ماں کہا گیا اور جس مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی رمضان المبارک کا مہینہ وہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا لہذا قرآن پاک اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا حدل للناس جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اور اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی روشن نشانیاں ہیں یعنی ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے وانی ہے اس لیے یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ روزے اور قرآن کا تعلق صحیح طور پر واضح کیا جائے اور اس مہینہ میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کیا جائے اللہ سبحانو تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں قُلْ بِفضلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ حُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں گویا یہ کتاب ہر اس نعمت سے ہر اس دولت سے بڑی دولت ہے جو لوگ سمیٹتے ہیں یا جن چیزوں کا شوق لوگ رکھتے ہیں اور یہ بات کس کی کہیں ہوئی ہے اللہ رب العزت کی یہ مہینہ چونکہ نزولِ قرآن کا مہینہ ہے اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآنِ حکیم کے ساتھ تعلق پیدا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآنِ پاک نازل ہوا وہ بھی اس مہینے میں قرآنِ پاک کے ساتھ ایک خصوصی تعلق رکھتے تھے ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں جب آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل علیہ السلام ملتے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں سے ہر رات جبریلِ امین کے ساتھ قرآنِ پاک کا دور فرمایا کرتے تھے ہمارے لئے بھی لازم ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر قرآنِ پاک کی تلاوت کا احتمام کریں قرآنِ پاک کا پڑھنا تو ویسے ہی بابرکت ہے ایک ایک حرف کے پڑھنے پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے اور قیامت کے دن بھی یہ قرآن انسان کے لئے سفارشی بن کر آئے گا حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا قرآنِ مجید پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارشی بن کر آئے گا گویا یہ کتاب قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش کرے گی اور اس کتاب کا پڑھنا ہر طرح سے باعث برکت ہے ہاں ناظرہ پڑھا جائے زبانی پڑھا جائے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے روانی کے ساتھ پڑھا جائے یا اٹک اٹک کر پڑھا جائے کوئی بھی شخص جو اس کتاب سے تعلق رکھتا ہے وہ خیر و برکت ہی پاتا ہے اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے اور کسی طرح بھی نیکی اور اجر سے محروم نہیں ہوتا انا عائشہ تقالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرت الكرام البرر والذی يقرأ القرآن ویتتعتو فيه وہو علیہ الشاق له اجران متفقن علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر قرآن کے لکھنے والے معزز اور پاکیزہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا یعنی جو بہت امدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور جو شخص قرآن مجید کو اٹک اٹک کر اور بڑی مشکل سے پڑھتا ہے اس کے لئے دوہرہ اجر ہے یہ ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی رحمت وہ انسانوں کی کوشش کو دیکھتا ہے اس کی قدر کرتا ہے ایک شخص کوشش کے باوجود اگر زیادہ نہیں بھی پڑھ پاتا تو اس کے لئے دگنے اجر کی خوشخبری سنائی گئی تاکہ کوئی بھی شخص اس سعادت سے محروم نہ رہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے اس سلسلے میں حضرت ام سلمہ کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کس طرح پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا کرتے تھے یعنی ایک ایک آیت کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے مثلا آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پھر تہر جاتے پھر الرحمن الرحیم پڑھتے پھر توقف فرماتے گویا قرآن پاک کو اس کا حق دے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی اندر اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کا ایک شوق رکھا ہے ہم مختلف چیزیں اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں عموماً شعر و شاعری میں ہم اپنی اچھی آوازیں استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا کلام اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے انسان اپنی بہترین آواز کا استعمال کرے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زیین القرآن بی اسواتکم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو خوبصورت بناو یعنی اس کے لیے شعوری کوشش بھی کی جائے ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہلِ قرآن قرآن کو تکیہ مت بنا لو بلکہ اس کی تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے رات اور دن کے اوقات میں اسے اعلانیا پڑھو یعنی بلند آواز سے پڑھو خوش آوازی کے ساتھ پڑھو اور جو کچھ مزامین ہے اس میں ان پر غور کرو امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی اور اس کا ثواب جلدی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو یعنی پڑھنے کے بعد فوراً یہ توقع نہ رکھو کہ جس مقصد کے لیے پڑھا گیا ہے وہ جلد ہی پورا ہو جائے اور اگر وہ پورا نہیں ہوا تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے نہیں کیوں اس لیے کہ اس کا ثواب لازمن ہے تو گویا اسے عجر آخرت کی نیت سے پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ رات کو نفل نماز میں یا تراویح میں بھی خاص طور پر اس کو پڑھنا یا سننا چاہیے اگر انسان خود زیادہ قرآن پاک نہ جانتا ہو یا اس کو حفظ نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کسی حافظ کے پیچھے کسی مسجد میں خصوصا رمضان میں لمبی نماز پڑھنے کے لیے نماز تراویح میں شریک ہو سکتا ہے اور ایسا کرنا بہت عجر و ثواب کا باعث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کی جائے قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف دن کو روزہ رکھنے کا احتمام کیا جائے وہاں دوسری طرف رات کو اسے نماز میں پڑھنے کا یا سننے کا بھی احتمام کیا جائے کیونکہ یہ دونوں چیزیں انسان کی آخرت کے لیے نہایت مفید ہیں اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن ہے اور اس کو اچھی طرح پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی جہاں تک تو پڑھتا جائے گا ظاہر ہے کہ یہ سعادت وہاں پر اسی کو نصیب ہوگی جو زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہو اور پھر اس کا حق بھی ادا کرتا ہو اگر آپ زیادہ یاد نہیں بھی کر سکتے مکمل طور پر یا پورا قرآن حفظ نہیں کر سکتے تو بھی آپ کوشش نہ چھوڑیے جتنا حصہ بھی ممکن ہو یاد کیجئے چھوٹی صورتوں کے علاوہ فضیلت والی لمبی صورتیں بھی اگر کوشش کی جائے تو یاد کی جا سکتی ہیں مثلا اگر رمضان المبارک میں آپ معمول بنا لیں کہ ہر روز صرف ایک آیت یاد کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد کم از کم آپ تیس نئی آیات اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں گے اور ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں اور اگر انسان کچھ بھی حصہ یاد نہیں کرتا تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی نہیں وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر ہو ویران گھر ہو ویا جس میں کوئی بستہ نہ ہو قرآن پاک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اس لیے جس چیز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اگر واقعی ہمیں اللہ پاک سے محبت ہے اور اس کی کتاب سے محبت ہے تو لازم ہے کہ اس کی کتاب کو اپنے دل میں جگہ دی جائے اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ زبانی بھی ضرور یاد کیا جائے ناظرہ پڑھنے کے علاوہ قیام اللیل میں پڑھنے کے علاوہ حفظ کرنے کے علاوہ اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارکن یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے اور بہت بابرکت ہے کس لیے اتارا ہے لیت دبر آیاتی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں وَنِيَتَذَكَّرَ أُلُّ الْأَلْبَابِ اور تاکہ اقل من لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور ویسے بھی یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے قرآن پاک کے بالکل ابتداء میں سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کیوں آئی ہے یہ کتاب هُدَلِّ الْمُتَّقِين تقویٰ والوں کی ہدایت کے لیے اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ کا حصول ہے تقویٰ حاصل کرنا ہے اور جب تقویٰ حاصل ہوتا ہے روزے کے ساتھ تو قرآن پاک بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھاتا ہے اس لیے اس مہینے میں خاص طور پر غور و فکر کرنے کی اس میں ضرورت ہے کیونکہ اس آیت میں بھی یہ فرمایا گیا جو رمضان المبارک میں قرآن پاک کے نزول سے متعلق ہے کہ یہ کتاب هُدَلِّ الْنَّاس انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے اور پھر دوبارہ فرمایا وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اس کتاب میں ہدایت اور فرقان کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو شخص اس کتاب کے ساتھ جس نیت اور جس غرص سے تعلق قائم کرے گا وہ اس کو حاصل ہوگی لہذا اگر کوئی شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کی یہ غرص بھی پوری کرتی ہے اور ویسے بھی یہ کتاب تو ہے ہی ہدایت کے لیے اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو اس کی تعلیم دے اس کو سکھائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ایک بہترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کی کتاب کی خدمت کرے اسے سیکھیں اور سکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد جائز نہیں مگر دو لوگوں پر ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو اور وہ شب و روز اس کو لیے کھڑا ہو یعنی اس کو نماز میں بھی پڑھے اور اسے سکھانے کے لیے بھی کھڑا ہو اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے شب و روز اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اس کتاب کے ساتھ تعلق قائم کریں اور انشاءاللہ ایک دفعہ جب اس کے ساتھ تعلق قائم ہوگا تو آئندہ بھی سال بھر کسی نہ کسی طرح تعلق قائم رہے گا رمضان ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں پوری ایک فضاء ہمارے لیے تیار ہو جاتی ہے جس میں یہ کام آسان ہو جاتے ہیں اور ویسے بھی جس کے ساتھ ایک تعلق ہو اس کے ساتھ کمیونکیشن تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہترین تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ہم اس کے کلام کو سمجھنے والے ہوں سننے والے ہوں اس کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے ہوں کیونکہ کمیونکیشن کے بغیر تو کوئی تعلق تعلق نہیں ہوا کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں بھی نہیں اس کے قریب بھی نہ جائیں اس کو سمجھے بھی نہیں اسے سیکھیں بھی نہیں اسے سکھائیں بھی نہیں اسے یاد بھی نہیں کریں اور پھر اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کریں ایسا ممکن نہیں لہذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کچھ سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں میرے سوال ہے کیا ززانہ صرف تلاوت کر لینا معنی کے بغیر کافی ہے قرآن پاک کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو جتنا بھی پڑھا جائے گا سواب تو بہرحال ہوگا لیکن جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ یہ کتاب صرف سواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں یہ تو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئی تھی راہ دکھانے کے لیے آئی تھی یہ تو کتابِ ہدایت ہے ذالک الکتاب اللہ رئی وفی حدل المتقین تو ہدایت اس کتاب سے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا اس کے اندر غور و فکر کیا جائے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تلاوت کے علاوہ ناظرہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نہ کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھا جائے یا سننے کا کچھ احتمام کیا جائے جتنا ہم اس میں غور و فکر زیادہ کریں گے اتنا عجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا جی آپ کچھ لوگ مصروفیت کے باعث قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے تو وہ کیا کریں گے ایسے لوگ اگر پہلے سے قرآن پاک کا کچھ حصہ انہیں زبانی یاد ہے تو اس کو بھی چلتے پھرتے دہرا سکتے ہیں اپنے کام کاش کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ پڑھنے کے قابل نہیں مثلا بہت بڑے بزرگ ہیں نگاہ بہت کمزور ہے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے زیادہ دیر پڑھ نہیں سکتے تھک جاتے ہیں جلدی تو ایسی صورت میں الحمدللہ آج کل ہر جگہ پر کسٹ پلیئرز موجود ہیں اور مختلف قرآن کی خوبصورت آوازوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی کسٹس بھی دستیاب ہیں تو ایسی صورت میں وہ لوگ کسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں اور سننے کا بھی عجر و ثواب ہے ہر شخص اپنی اپنی سہولت کے مطابق کچھ نہ کچھ وقت ضرور اس کے لئے نکال سکتا ہے مثلا رات کو سونے سے پہلے کیونکہ سونا تو ہر شخص کو ہوتا ہے اگر اس وقت بھی آپ بہت تھکے میں ہیں اور نہیں پڑھ سکتے تو آپ کھانے کے دوران بھی کسٹ پلیئر آن کر کے آپ ساتھ ساتھ سن بھی سکتے ہیں اور کھانا بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ یا سہری کے وقت آپ بیٹھیں گے یا افتار کے وقت لیکن یہ کوشش ضرور رہے اور شعوری کوشش رہے کہ کسی نہ کسی طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ کچھ تعلق ضرور قائم کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا آپ کا اس کتاب کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ہوگا آپ پر سکون ہوں گے تو آپ کے کام زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکیں گے آپ سفر کے دوران مسئلن اگر آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں بیٹے ہوئے ہیں یا آپ پیدل چل رہے ہیں تو وکمن کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا اپنے کام کاج کے وقفوں کے دوران مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پاک کا ایک چھوٹا مسخہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور جون جون آپ کو وقت ملتا ہے تو ان بٹوین آپ تھوڑا سا کھول کر کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ پورا سپارہ پڑھیں یا آدھا سپارہ پڑھیں آپ اگر چند آیات بھی تلاوت کریں تو اس سے بھی آپ بہتر محسوس کریں گے اس کو ایک ریمیڈی کے طور پر بھی آپ لیں آج کے دور میں ہر شخص پریشان ہے دکھی ہے قرآن پاک باعث رحمت ہے شفاہ اللہ ماف السدور ہے سینے کی بیماریوں کا علاج ہے دل کے اندر اٹھنے والے غم اور دکھوں اور پریشانیوں کے لیے ایک مرہم کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ حصہ ہر صورت میں پڑھنے کی کوشش کریں ہمارے مساجد میں رمضان کی آخری تھی راتوں میں ایک سپیشل پروگرام ملکب کیا جاتا ہے جسے محفل شبیلہ کہتے ہیں تو کیا ایسی محفلہ ملکب کرنا درست ہے اصل میں وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ جو لوگ زیادہ وقت نہیں نکال سکے وہ کم از کم آخری کچھ راتوں میں اس سے فائدہ اٹھا سکے لیکن اس سلسلے میں ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم يفقہ من قرع القرآن فی اقل من سلاس کہ اس شخص نے قرآن کو سمجھا نہیں جس نے اسے تین شب و روز سے تم میں پڑھا یعنی قرآن پاک کو بہت جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے اور بہت جلدی ختم نہیں کر دینا چاہیے اس کو پڑھنے کے ساتھ کچھ نہ کچھ سمجھنا بھی ضرور چاہیے اس لئے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ہر رات تھوڑا تھوڑا وقت اس کے لئے نکالا جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ